پرسنے کیا وہ حدیث صحیح ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے انتن دن میں ہمیں بھاشن دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہان برکت والے مہینے نے چھایا کیا ہے ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے کو انیوارج کیا ہے اور اس کی رات کے قیام کو سویچھک قرار دیا ہے جس ویکتی نے اس میں کسی ملائی کے کام کے دوارہ اللہ کی نکٹ تا تلاش کیا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس کے علاوہ دن میں کوئی فریضہ ادا کیا اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو وہ ایسے ہے جیسے کسی نے اس کے علاوہ دنوں میں ستر فریضہ ادا کیا اور اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے اس کا مدھے حصہ مغفرت ہے اور اس کا انتیم حصہ نرک سے مکتی ہے حدیث کے انتد اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے اس حدیث کو ابن خزیمہ نے ان شبدوں کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کہا ہے یدی یہ خبر ارثات حدیث صحیح ہے کچھ حوالوں اداہرن کے طور پر منظری کی کتاب الترغیب والترہیب سے ان عربی بھاشا کا شبد ان ارثات یدی اگر کا شبد گر گیا ہے اتح لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے حالانکہ انہوں نے نشچت روپ سے یہ بات نہیں کہی ہے اسے محاملی نے اپنی کتاب العمالی میں اور بیہقی نے اپنی کتاب صحب العیمان اور فضائل الاوقات میں اور ابو الشیخ ابن حبان نے اپنی کتاب الثواب میں اور السعاتی نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں ان کی اور نسبت کی ہے تتھا سیوتی نے اسے اپنی کتاب الدر المنثور میں اللیک کیا ہے اور کہا ہے اسے الاقیلی نے ورنن کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے تتھا الاسبحانی نے اپنی کتاب الترغیب میں تتھا المتقی نے اپنی کتاب قنز العمال میں اللیک کیا ہے ان سب نے سعید ابن المسیب کے مادہیم سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یا حدیث دو قارنوں سے ضعیف ارثات کمزور ہے اور وہ دونوں یہ ہیں نمبر ایک اس کے اسناد کے اندر وچھیت پایا جاتا ہے کیونکہ سعید ابن المسیب نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا ہے نمبر دو اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان نامک ایک راوی ارثات ورنن کرتا ہے جن کے بارے میں ابن سعید نے کہا ہے کہ ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے اور ان کی حدیثوں سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی تتھا احمد ابن معین نسائی ابن خزیمہ اور الجوززانی اتیادی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے جیسا کی سیر آلام النبلہ میں موجود ہے اور ابو حاتم الرازی نے اس حدیث پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے اسی طرح کی بات عینی نے عمدت القاری میں کہی ہے تتھا اسی کے سمان بات شیخ البانی نے سلسلت الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں کہی ہے اس طرح اس حدیث کے اسناد کا ضعیف ہونا اسپشت ہو گیا تتھا اس کے مطابعات ارثات اس کے ارث کے سمرتن میں جو حدیثیں ہیں وہ سب بھی ضعیف ہیں اور محدثین نے ان کے اوپر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے اس کے اطرق وہ ایسی باتوں پر آدھاریت ہیں جن کا ثابت ہونا قابل غور ہے اداہرن کے طور پر مہینے کے تین حصے کرنا پہلے دس دن رحمت کے پھر مغفرت کے پھر جہنم سے مبتی کے جبکہ اس پر کوئی پرمان موجود نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اور کرپہ بہت مہان اور وستریت ہے اور رمضان کا پورا مہینہ رحمت اور مغفرت کا ہے اور ہر رات میں اللہ کے جہنم سے مکت کیے ہوئے کچھ بندے ہوتے ہیں اسی طرح افطار کے سمیں بھی جیسا کہ اس کے بارے میں حدیثیں پرمانت ہیں تتہا حدیث کے اندر یہ ہے کہ جس ویکتی نے اس میں کسی بھلائی کے کام کے دوارہ اللہ کی نکٹتہ تلاش کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس کے علاوہ میں کوئی فریضہ ادا کیا جبکہ اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ نفل نفل ہے اور فرض فرض ہے چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ میں تتہا حدیث میں ہے کہ جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس کے علاوہ میں ستر فریضہ کو ادا کیا اس نردھارن کے اندر بھی غور کرنے کی بات ہے کیونکہ ایک نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا ری جاتی ہے چاہے رمضان ہو یا اس کے علاوہ میں اور اس سے کیول روزے کا معاملہ ہی الگ ہے کیونکہ اس کا پرتفل بہت ہی بڑا ہے اس کے ماترہ کی کوئی سیما نہیں ہے کیونکہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ آدم کے بیٹے کا پرتی کارج اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کی نیس اندہ وہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ورنط ہے اتح ضعیف حدیثوں سے بچنا چاہیے اور انہیں ورنن کرنے سے پہلے ان کی پرمانکتہ کے استر کو سنشت کر لینا چاہیے اور رمضان کی فضیلت میں صحیح حدیثوں کو اچھین کرنے کا عبیلاشی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق پردان کرے اور ہمارے روزی قیام اللیل اور امن سبھی عامال کو سویکار کرے اللہ تعالیٰ ہی سروشریشت گیان رکھتا ہے